جو کچھ بھی کہا ہے ابھی امی سے معافی مانگو اس کے لئے ابھی بات کروں گا وہ آپ سے آکے معافی مانگیں گے میرا یقین کریں یقین کریں میرا اس اپنے نظروں کے سامنے نہیں ہوتی نا عزیز پر طبیعت ہو جاتی ہے میری کسی چیز میں ابھی دل نہیں لگتا کچھ بھی ہو جائے ماننا ہو گا میں بالکل ٹھیک ہوں میں ہماری شادی ہوئی ہے تم چلو نا میرے سے بلکل ساچ دیکھتا ہے تم بس نظروں کے سامنے رہا ناظرین ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے اپیسوڈ بہتی دلچسپ اور سنسنی خیز ہوں گے جس کے اندر آپ دیکھیں گے سرور انیسا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ ماہیر کو تم بند کر دو گھر میں اسے باہر مت نکلنے دو کیونکہ ہم تو اسے شریف لڑکی سمجھتے تھے لیکن اب وہ اپنے پرانے عاشق کے پیچھے بھاگ سکتی ہے جس کے بعد انیسا کہتی ہے ماہیر پر میرا کوئی بس نہیں چلتا سارا بس ساتھ کا چلتا ہے اور ساتھ اگر چاہے تو ہی ہوگا ورنہ ساتھ مجھے کوئی بات نہیں کرنے دیتا ماہیر سے دوسری طرف رفیہ اپنی بیٹی ماہیر کو بھڑکا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تمہیں اگر ساتھ پسند نہیں تم اس سے فلف اور طلاق لے لو اس میں کوئی حرج نہیں اور ساتھ تمہیں کیا مجھے بھی بلکل پسند نہیں جس کے بعد ماہیر کہتی ہے امی آپ کو پسند ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اور اس وقت حالت تو میری بھی یہی ہے کہ میری پسند نہ پسند کوچھ بھی معنی نہیں رکھتی اب بس زندگی جیسے چل رہی ہے میں بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہوں جس کے بعد رفیہ کہتی ہے تم عریب سے ایک بار ملو اور پتہ کرو کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا وہ تمہیں اپنے موں سے سب کچھ سچ سچ بتائے تب ہی یقین کرنا ناظرین اب آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو مجھے پیار ہوا تھا ڈراما کیسا لگتا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک اور جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کریں